بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا کامانی بنے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے ابھی دور مینے سے اوپر ہو گئے ہم لوگ سب فارق بیٹھیں کام بھی نہیں ہے نہ ہم لوگوں کے لئے ہمارے پاس کچھ کھانے کے لئے ہے اور نہ ہمارے پاس کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لئے گھر میں کچھ بیجیں سب لوگ ہمارے پاکستان میں بھی ٹینشن میں ہیں اور ہم خود بھی ٹینشن میں ہیں پلیز آپ جو بھی آدمی دیکھے گا ویڈیو ان بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ خدا کے لئے اس نبی کا واسطہ ہے آپ کو کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا تاکہ یہ ویڈیو ہماری عمران خان صاحب تک پہنچے اور کچھ ہماری مدد کی جائے ہم لوگوں کی کوئی گلتی نہیں ہے ہم تو ادھر مزدوری کے لئے آئے تھے ادھر فس گیا ابھی ادھر کے علاہات اس طرح ہیں ابھی ہم پاکستان بھی نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں کے پاس گامان نہیں ہے اور پاکستان میں راولپنڈی سے سکس روڈ سے نیو اشیان جنسی ہے جس سے ہم نے ویزا لیا تھا اس آدمی نے ادھر تقریباً چالیس پنتالیس آدمی سے ہمارے سب کو خراب کر دیا ہے پچاس آدمی کے پاس ہم تقریباً ایک شرکے میں آئے تھے تین چار آدمی کو گامان مل ہے کسی کے پاس بھی گامان ہے یہ دیکھیں کتنی مجبور عوام ہے اور ایک ایک روم میں دیکھ لیں آپ کتنے کتنے آدمی کس طرح سوتے ہیں ابھی تو اللہ پاک نے ہم کو بچایا ہوگا اس بیماری سے اگر خدا نہ خاصہ ہمارے میں سے کسی ایک آدمی کو بھی یہ بیماری لگ جائے تو آپ خود سوت لیں کیا ہوگا ہمارے میں ایک بھائی خود کشی کرنے والا تھا ہم نے اس کو اللہ کا واسعہ دے کر منع کیا ہے خدا رہا خدا رہا جو بھی آدمی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کو نبی کا واسعہ شیئر کریں اور یہ ویڈیو ہماری مران خان صاحب تک پچھا دیں تو آپ کی مربانی ہوگی جو بھی آدمی ہے جو بھی یہ ویڈیو دیکھے گا ہم کو اپنا بھائی وہ اپنا بھائی سمجھ لیں کاش ان کا بھی کسی کا بھائی ہوتا ہم بھی کسی کے بھائی ہیں ہمارا آدمی اپنے بھائی سمجھ کے تو یہ ہماری مدد کر دے گا تو اس کی نیکی ہوگی ہمارے پر جو بھی آدمی پردیشیوں سے محبود کرتا ہے یا اپنے بھائیوں سے محبود کرتا ہے اس کو نبی کا واسعہ ہے اللہ کا واسطہ ہے یہ ہماری ویڈیو شیئر کرنا اور ہمارے لئے دعا کرنا اللہ ہم پر رحم کرے اور ہم لوگ بہت مجبور ہیں اگر رمضان آ رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں کیا ہوگا ہماری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ یہ ویڈیو عمران خان صاحب تک پنچا دے اور ہم کو اپنے ملک میں بلا لے کسی طریقے سے ہمارے تو کوئی غلطی خصورت ہو نہیں ہے نا ہم سعودی میں آئے پیسے دے کے آئے تھے اور یہ گامہ گفیل نہیں بنا رہا ہے دس مہینے سے یارہ مہینے سے کسی کو چھ مہینے سے تنخواہ نہیں ملی یہ سب لوگ مجبور ہیں کوئی پنڈی کا ہے کوئی پنجاب کا ہے کوئی سندھ کا ہے کوئی کشمیر کا ہے کوئی اسلام آباد کا ہے آپ سب لوگوں سے یہ میری گزارش ہے کہ پلیس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہماری عمران خان صاحب تک پہنچے میرے بانی شکریہ جزاک اللہ خیر